سلام علیکم دوستو پاکستان کے پانچ اہم مقامات جن کے بارے میں آپ لوگ بہت کم جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پانچ اہم مقامات جو کہ پاکستان میں موجود ہیں دوستو ہمارے لسل میں موجود پانچوے نمبر پر آتی ہے دودھی پتسر جھیل کا غان بیلی دودھی پتسر جھیل پاکستان کی سب سے خوبصورت مقامات میں سے پانچوے نمبر پر آتی ہے یہ سطح سمندر سے 3800 میٹر بلندی پر واقع ہے دودھی پتسر جھیل کا پانی ہلکے سبز اور نیلے رنگ کا ہے یہ پانی انتہائی تھنڈا ہوتا ہے کیونکہ یہ سیدھا گلیشئر سے نکل کے آ رہا ہوتا ہے اس علاقے میں بہت سے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جن میں کالا ریچ لومڑی برفانی چیتا اور بہت سے نایاب پرندے شامل ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں نمبر چار کی کچورا جھیل دوستو سکردو کے خوبصورت مقام سے تھوڑا آگے جائیں تو دو جھیل آتی ہیں جنہیں کچورا جھیل کہتے ہیں ان میں سے ایک کو اپر کچورا اور دوسری کو لور کچورا جھیل کا نام دیا گیا ہے یہ جھیلیں کراکرم ماؤنٹین رینج کا حصہ ہے سطح سمندر سے دو ہزار پانچ سو میٹر کی بلندی پر موجود اپر کچورا جھیل کی اپنی گہرائی ستر میٹر ہے یہاں گرمیوں میں درجہ حرارت پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ جاتا ہے جبکہ سردیوں میں اس جھیل کا پانی پوری طرح منجمت ہو کر برف بن جاتا ہے اپر کچورا جھیل کی خوبصورتی ابھی لوگوں کی نظروں سے اوجل ہے کیونکہ یہاں تک ہی پہنچنے کا راستہ بہت ہی مشکل ہے دوستو یہاں پر انفرسٹرکچر پروپر نہ ہونے کی وجہ سے صرف وہی لوگ یہاں تک پہنچے پاتے ہیں جو کہ ٹریکنگ اور مہم جوئی کے شکین ہوتے ہیں لور کچورا جھیل کا شنگریلا جھیل بھی کہا جاتا ہے اور یہ نام اس کے ساتھ موجود شنگریلا ریسٹورنٹ کی وجہ سے دیا گیا ہے یہاں پر موجود شنگریلا ریزورٹ پورے پاکستان میں بہت مشہور ہے یہ ریزورٹ پاکستان آرمی کے محمود اسلم خان افریدی نے 1983 میں بنایا تھا اس ریزورٹ کی وجہ شہرت ایک ہوتل ہے جو کہ ایک جہاز میں بنایا گیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں نمبر تین کی نلتر ویلی گلگت بلتستان ہماری لسٹ پر نمبر تین پر نلتر ویلی آتی ہے جو کہ گلگت سے چون کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں پہنچنے کا واحد ذریعہ یہ جیپس ہیں جو یہاں چلتی ہیں آپ کو یہ بات سن کر بھی حرانی ہوگی کہ نلتر ویلی کے رہنے والے ہر لڑکا لڑکی آدمی اور حتی کے عورتوں تک کا پسندیدہ مشغلہ برف سکیٹنگ کرنا ہوتا ہے نلتر ویلی کا یہ علاقہ جنگلات کی خوبصورتی اور جھیلوں کی خوبصورتی اور حسن سے مالا مال ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں نمبر دو کی آنسو جھیل کا غان ویلی اسے آنسو جھیل کیوں کہا جاتا ہے اس کی شکل بلکل انسانی آنکھ سے نکلنے والے آنسو جیسی ہے اس جھیل کے بارے میں 1993 تک کسی کو پاکستان میں پتا ہی نہیں تھا یہ جھیل سطح سمندر سے 4425 میٹر کی بلندی پر موجود ہے اس کے بلکل ساتھ ملکہ پربت کے نام سے ایک پہاڑ موجود ہے جو کہ کراکرم ماؤنٹین رینج کا سب سے انچا پہاڑ ہے سن 1993 میں پاکستان ائر فورس کے دو پائلٹ جو کہ اس علاقے کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہاں اتنی انچائی پر ایک جھیل موجود ہے جو کہ انسانی آنسو کے کترے کی شکل کیتا ہے سال میں دس مہینے یہ جگہ برف سے ڈھکی رہتی ہے آپ صرف جولائی اور اگست میں آنسو جھیل تک پہنچ سکتے ہیں دوستے اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے